موسیقی 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 جو مریض ہیں اس سے اپنے آپ کو کنٹیکٹ کرنے سے کوبائیڈ کریں یہ بنیادی طور پر جانوروں میں پایا جاتا تھا جانوروں سے جانوروں میں ہی آتا تھا پھر پرچانک اس کے اندر ایک پتیگی جس کو ہم سائنٹیفٹ یا میڈکل لینڈویج میں نوٹیشن کہتے ہیں وہ آئی کہ یہ جانوروں سے یا اینیول سے یا بیڈ سے یا پتیگر سے یہ انسانوں میں آیا پھر اس کے بعد اس نے پھر ایک پتیگی آئی اور یہ انسانوں سے انسانوں میں آنے گا پورا اگر آپ نے ان کی دھوکی لگانی ہے یا آپ میں سے کسی عملے کے ذمہ یہ لگ جاتا ہے تو یہ وہ پوری کھٹ میں یہ بندہ آپ کو دوس ہے یہ جس نے سپریے کرنا ہے یہ اس کا ہے اور یہ جو ان کو بتانے والا ہے ایک کو وہ بم دکھایا تھا ایک یہ پوری کٹ ہے جس کو یہ نیچے سے اس طرح پہن کے تو یہ اوپر سے پیچھے ہیڈگر بنا ہوئے اور یہ زب سے بند ہوئے باڈی کو یہ ٹانسپر کرنا ہے سین آف تیل سے یا ماسکل سے یا گھر سے باڈی میں ٹانسپر کرنا ہے یا بریگ یارڈ میں ٹانسپر کرنا ہے اس میں ہیڈگر، گوگل، ماسک، گلابس، گٹ، شوز، سینٹائزر کا استعمال یہ آپ کا وہ اس میں آپ بجھیں گے نا باڈی کا مو اور ماسکل ہے وہ پلگ ہونا جائے ماسکل یا گارٹن سے کور ہونا جائے نیکس آپ اس کو پھر چادر کو باڈی پیر میں ڈال دیں یہاں ہمارے رسورسز اگر غم ہیں تو اس کو آپ اسے تابوت میں ڈال دیں اور تابوت کو یہ دیکھیں اس کے پاس سپری ہے بلیٹس کے ساتھ سپری کرتے پوسمارٹم کرنے کے بعد آپ باڈی کو بھی بلیٹس سے سپری کر سکتے ہیں چادر اور باڈی پیر کو بھی کر سکتے ہیں تابوت کو بھی کر سکتے ہیں کسی بھی تابوت میں آئیسی سے بسمی جگہ پر بلیٹس دے جاتے ہیں تو وہ کانی بھی آپ سے پس چاہے کہ ان لوگوں کی وارشنویں اور چیزوں کا یہ ماں پر کھانا گیا رہا ہے اس ورے سے آپ کو تیرے سے رائط کر رہے ہیں کہ گارٹ کے پاس ہے کہ undeٹ باہر ہی سمجھ لگ دیکھے جاتے ہیں ناہرہ اس چانس سے بلایا ہیں آپ کو ضرمت کو بتا رہنا رکھے کریں پس کو تیرے سے ڈال دی کے دیگے جی ڈاکٹر آریفیرسی صاحب سے جانتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی ٹویننگ سے حوالے سے اسلام علیکم والیکم اسلام سیر یہ جو سپیشل ٹویننگ دی جائی ہے پولیس کے اور ساتھ ہی پولیس کے دیگر محکموں کو کتنی ضروری ہے یہ جی سب سے پہلے تو میں آئیم آنرڈ کہ یہ ہمارے وائس چانسل جو ہے پروفیسر ڈاکٹر خالدن سود گندر صاحب اور سی سی پی اور لاہور کے باہمی تعاون سے اور ان کے اڈوائز پہ یہاں ان کو پولیس والوں کو یہ ٹریننگ لینے کا موقع ملا ہے یہ چوتھا سیشن تھا یہ ضروری اس لیے بہت زیادہ ہے کہ ان کے ڈاکٹر اور پولیس یہ اس وقت آرمی ہیں کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پہ ہیں تو پولیس والوں کی ڈوٹی ملٹیپل ہے نہ صرف ڈیڈ باڈی کی ٹرانسفر ہینڈلنگ پوسٹ مارٹم بریل کے حوالے سے جیسا کہ ان کے پولیس روز میں ہے خاص کر ان آن ڈیڈ باڈی کے دوسرے ماب کنٹرول سرولنس کوارنٹائن کرنا ایریے کو تو اس لیے اس بیماری کے خلاف کووٹ کے خلاف جو فرنٹ لائن پہ فورس ہے آپ کی وہ ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف اور پولیس والے ہیں اس حوالے سے پولیس والوں کی ٹریننگ یہ انتہائی اشت ضروری ہے ان کی اپنی صحت کے لیے ان کے کلیکس کی صحت کے لیے ان کی فیملیز کے لیے کمیونٹی کے لیے کیونکہ یہ فورس اگر محفوظ رہے گی تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی جوٹی اس وباہ میں اس بیماری کے مابکے پہ آسن طریقے سے انجام دے سکتے ہیں جو ناکے پر کھڑی ہے پولیس اور جو فرنٹ لائن پر ہماری دمرات ہیلپ کری ہے اس کو کتنی پرسنٹ چانسز زیادہ ہیں جو متاثرونے سے جی اگزیک پرسنٹیج تو میں آپ کو کوٹ نہیں کر سکتا بلکل پری سائز اینڈ ایکوریٹ لیکن میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ اگر انہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں گلافز پہنے ہوئے ہیں وہاں پر فریقونٹ ہینڈ واشنگ کا انتظام ہے اور وہ چھ فیٹ کا یا منمم تین فیٹ کا فاصلہ برقرار رکھتے ہیں تو چانسز منیمل ہیں اچھا بھی آپ نے بتایا کہ آپ ان نون جو ڈیٹ بوڈیز ہیں اس کو ہینڈلنگ کیسے کی جاتی ہے اگر اس میں کرونا ہے تو اسے کیس طرح ان کے وارسین تک پہنچایا نہیں اگر ان کے وارسین ہے اور انہوں نے تو ان کی تدفین یا اگر اس میں یہ کرونا پایا جا رہا ہے یا کوئی سسپیکٹ ہے تو اس کی تدفین کے حوالے سے بتائیے دیکھیں انہوں ڈیٹ بوڈی کا تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں تو اس کا سٹیٹس پتہ ہی نہیں ہے اس کے لوحکین بھی نہیں مل رہے ہیں نہ اس کا کوئی اڈریس پتہ ہے تو ہم نے تو ان کو یہ بتایا ہے کہ اس معاملے میں آپ زیادہ شدت سے تیاد کریں کہ اس کو پی پی کٹ پین کے ٹرانسفر کریں چادر میں یا باڈی بیگ میں تابوت میں ڈال کے اس کو کریں اپنے آپ کو ماسک گلاوز کٹ اور گوگلز لگا کے اس کو ٹرانسفر کریں جس گاڑی میں ٹرانسفر کرنا ہے اس میں بلیچ کا سپری کریں اس کو بریل کے لیے لے کے جانا ہے تو وہاں پر جو اس کو اگر گسل دینا ہے بعد اوقات ناملوم ڈیڈ باڈی کے لیے پلیس فالوں کو یہ گسل کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے نماز جنازہ کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے تو وہ آپ وہ کٹ پہن کے گلاوز پہن کے ماسک پہن کے اپنے آپ کو ٹریک کر کے اس کو گسل دے کے منمم گیدرنگ کر کے چھے فٹ کا فاصلہ رکھ کے اس کا نماز جنازہ بھی ادا کر سکتے ہیں جو مشتبہ کیس ہے کرونا والا اول تو اگر اس میں کنفارمڈ کرونا والے کیا ڈیتھ سرٹیفکیٹ موجود ہے اس کی لیب رپورٹ موجود ہے اس میں یہ ہے کہ یہ قدرتی موت ہے تو اس کے تو پوست مارٹم کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر اس کے لوحکین ہیں تو وہ ہفستال کے عملے نے اور لوحکین نے وہ سارا پروٹوکال فالو کرنا ہے اس میں تو پولیس کا رول نہیں آتا جو ہے اس کے پوست مارٹم کی ہمارے ملک میں اس طرح کی وہ ہے بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں تو غیر قدرتی موت کا پوست مارٹم ہوتا ہے اس کے اوپر اگر کرونا کا شبہ ہے اس کا اگر ریزلٹ آپ نے ٹیسٹ سیمپل بیج دی ہے تو سیمپل کے ریزلٹ کا انتظار نہ کریں آپ ڈیٹ باڈی کی جو عزت اور تحریم ہیں اس کو مینٹین دکھتے ہوئے اس کو کرونا کے پروٹوکال کے مطابق گسل دے کے دفنا دیں ریزلٹ جب اس کا پوزٹیف آ جائے تو اس کے کنٹیکٹس وغیرہ ٹریس کر کے ان کو اگر آئیسولیشن میں رکھنا ہے یا انڈر ریزلویشن رکھنا ہے تو وہ کٹ لیں رکھتے ہیں یہ بابا کی صورتحال میں پولیس کا یا کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ڈاکٹرز کے ساتھ تعبون کتنا ضروری ہے دیکھیں جی جو میری سپیشیلٹی ہے اس میں تو یہ ایک ٹیم ہے سیکشن وان سیمٹی فور کرمینل پروسیجر کی جو کاروائی ہے اس میں تو ہم ایک ٹیم کا حصہ ہیں لیکن یہ بابا جو ہے اس میں کیونکہ اس میں کوارنٹائن کا مسئلہ ہے آئیسولیشن کا مسئلہ ہے سرولنس کا مسئلہ ہے ایریاز کو سیل کرنے کا مسئلہ ہے باڈیز کو ٹرانسفر کرنے کا مسئلہ ہے خاص کر لوارس باڈیز کو تو اس میں تو جو محکمہ سیت یا یہ جو پولیس کا محکمہ ہیں اور ان کی جو نفری ہے ان کا تو باہمی اشتراک اس وبا سے لڑنے کے لیے میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ تو فرنٹ لائن ہے یہ آرمی ہے تو یہ تعاون تو بہت ضروری ہے اس میں ڈاکٹرز کو یا جو جو ادارے جو کی کام کریں فرنٹ لائن کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے پیغام یہی ہے جی کہ اس کو سٹیگما نہ بنائیں پرسنل ہائیجین سکس فیٹ ڈسٹنس فریقونٹ ہینڈ واشنگ ماسک گلفز کا استعمال اور جو پریونٹیو میرز ہیں دوائی تو اس کی کوئی ہے نہیں نہ کوئی ویکسین ہے اس کو استعمال کریں اور اپنا اپنی جوٹی جو ہے وہ آپ کریں اور باقی انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ اس وبا پہ کابو پالیں گے انشاءاللہ تینکیو سو مچ جب ہم جانتے ہیں ان سے عبد الرحمن صاحب سے کہ ان کی ٹریننگ ٹریننگ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ان کی ٹریننس کیسا رہا اسلام علیکم سوالے کے سامنے یہ ٹریننگ جو ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے اور پری قوشنی میرمینٹس بتائی ہیں کیسی رہی یہ ٹریننگ یہ ہمارے لئے بہت اچھی ہے ہمارے فیلڈ جو ہم پبلک کے ساتھ ریلیشن کرتے ہیں ان کو ڈیڈر وائجی ملتی ہیں یہ ہمارے افسرانے والا نے بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے اس سے بہت ہم خیتہ مند ہوگئے ہیں یہ جو ہمارے ہر ساتھ متeni ہیں رہی عبدان سوالے کے بدا ہے کہ ان کی ٹریننگ کیسی ایک ٹریننگ کیسی لئے موالک اللہ ٹریننگ کیسی کی ٹریننگ کیسے ان کے انہوں کی KIM شید جزیں ڈایٹ باڈیز تو بہتر ہی آپ کے ساتھ کچھ اگلے بارے چھوئے گا اوام کتنا کوپریٹ کرتی ہے آپ کی ساتھ کیونکہ ریزیسٹنز تو وہ بھی شو کرتی ہے تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کس طرح آپ انہیں ہنڈل کرتے ہیں اوام جو ہے وہ اس سلسلے میں کوپریٹ کرتی ہے ریزیسٹنز شو نہیں کرتی تین کیو سو مچ جی اب ہمارے ساتھ ایک اور ڈالفن کے ہلکار ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ کس قدر مفید رہی اسلام علیکم سیر یہ ٹریننگ آپ کے لئے کس قدر مفید تھی اور آپ نے کیا سیکھا ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھ رہے ہیں یہ سیکھنے سے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگ اس کے بدلے میں ہمیں دعائیں بھی دیتے ہیں اور ہم لوگوں کے احتیاط کے ساتھ ہمارا تو کام یہ احتیاط کرتے ہیں احتیاط سے لوگوں کو بھی سنجھاتے ہیں اور احتیاط جو ہے نا سب سے بڑا علاج ہے معاشرے کی برائیوں کا بھی اور جس طرح ہمیں یہ خصوصی طور پر کرونا کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ہدایت کی ہے یہ ہمارے سینئر افسران کرتے ہیں اس سے ہمیں بہت زیادہ فیدہ ہو رہا ہے اور لوگ ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اچھا جو لوگ جو ہیں اپریشیٹ تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن ریزسٹنس بھی بہت شو کرتے ہیں ناکھوں پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ تو چونکہ انٹریکٹ کرتے ہیں پبلک کے ساتھ تو اسے کیسے ہنڈل کرتے ہیں اسے بھی احتیاط سے ہنڈل کرتے ہیں فاصلہ رکھتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور لوگوں کو بھی فاصلے کی تلقین کرتے ہیں اس فاصلے سے یہی پرہیز ہے یہی علاج ہے اس سے اللہ کے فضل سے ہمارے ملک میں کرونا جو ہے بہت پیچھے ہے ہمارے لوگ سیف ہیں اللہ پاک کے کرم سے اور پھر یہ جو ٹریننگ دیتے ہیں یہ ٹریننگ بہت عزیم ہے ہمارے لیے بھی ہمارے لوگوں کے لیے بھی ہمارے بھائیوں کے لیے بھی ہمارے اپنے بچوں کے لیے بھی یہ ٹریننگ بہت عزیم ہے تینکیو سو مچ جی تو ہمارے ساتھ ایک ڈالفن کے حلکار موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جو ٹریننگ ہے ان کے لیے کتنی یوسفل رہی اسلام علیکم یہ جو ٹریننگ آپ کو دی گئی ہے ڈاکٹر اور جو ہے وہ پولیس کی ایک کلیبوریشن سے کتنی اہم ہے آپ کے لیے یہ ہمارے لیے بہت اہم کیونکہ جو ایک پولیس اور رینجر اور جو ڈاکٹر ہیں وہ یہ فرنٹ لائن فورس پر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو ڈاکٹر ہوتے ان کو بہتر پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو پولیس ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ناکوں پر جس طرح ٹھیک ہے کلیٹین میں ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ڈاکٹر جو ہے نا ہمیں بہتر طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ان کو ٹریٹمنٹ دینا اور کس طرح اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینا اپنے آپ کو پروڈکٹ کرتے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ نے جانے کے کرونا وائرس کے حوالے سے ایڈیشنل ٹریننگ پلیس حلکاروں کے دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے انہوں نے اپنی حفاظت کرنی ہے اور کیسے آپ لوگوں کی حفاظت کرنی ہے اور لا وارس لاش جونے ملتی ہے اس کو پوسٹ مارٹنگ کے لیے کیسے لے کے جانا ہے اور اس کی تدفین کیسے کرنی ہے یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ